شری رادہ کرشنا اے نمو نمہ سرپتھم میں بھگوان شری رادہ کرشن کے چرن کملو کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھگت سجن شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں شری نارت پنچرات سے آج ہم ایک اتی اتم دیوے کتھا کا شون کریں گے اس کتھا میں مہا دیو جی نارت جی کو بتا رہے ہیں کہ کس پرکار سے شری سکھ دیو گسوامی جی دوارہ پرشن کرنے پر شری ویاز دیو جی بھگوان شری کرشن کے پوجہ کی ودھی اور ان کے چھوی کے دھیان کا گوڑ رہس بتاتے ہیں آج کی کتھا سبھی ویشنب بھکتوں کے لیے بھکتی صدھا ہے کیونکہ اس میں بھگوان شری کرشن کے شری ورندہ وندھام میں ان کے دیوے چھوی روپ کا سارا ورطانت اور ورنن ہے آپ سبھی جب اس کا شون بھکتی بھاو اور ایک آگرتہ سے کریں گے تو ایسا انوبہ ہوگا کہ یمنہ کے تٹھ پر قدم ورکش کے نیچے بھگوان مرلی منہر بیٹھ کر اپنے مدھور مرلی بجا رہے ہیں اور گوپ سکھا اور گوپیا انہیں نرنتر نہا رہی ہے یہ سندھر ورطانت اس پرکار سے پرارمب ہوتا ہے شری ویاز دیو جی بولے آپ بھکتوں کو سندھر ورندہ وندھ کا سمرن کرتے فر یہ دھیان کرنا چاہئے کہ وہاں نف پلووں سے یکت ورکشوں کی ساکھائے مدھور سگند سے ویابت پون روپ سے پشپت پشپوں کے بھار سے جھگ گئی ہے اور نف پشپت منجریاں تتھا سندھر ورلریاں ورکشوں سے لپٹ کر اپنے اوپر اکتر اوش وندیوں سے انہیں شیطل تاپردان کر رہی ہے پشپو کے مدھور رسوں کا آسوادن کرتے ہوئے ان کے چاروں اور منڈراتے بڑے بڑے کالے بھرمروں کا گنجن شک اور کپوتوں کا کل رو سارے کاؤں کا مدھور سنگیت کوئل کی کوک تتھا نرت کرتے ہوئے مور اس تھان کی منورہ تاک میں وردھی کر رہے ہیں یہ دھیان کرنا چاہئے کہ وائیو کا ویک کالندی کے جلد کے پرواہ کو تیور کر رہا ہے جس سے اس میں لہرے اور بھورے اٹھ رہی ہیں ماروتی کا ویک کمل پشپو کی رج کو اڑاتا ہوا مرچ کی ستریوں کے وستروں کو بھی است ویست کر کے ان کے منو بھاؤں کو ادیبت کر رہا ہے یہ دھیان کرنا چاہئے کہ وہاں سبھی منورتوں کو پون کرنے والا وشال کلپ ترستت ہے پروال کے سمان نو پل لوو مرکت جیسے پتوں ہیرو جیسے پکشیوں اور مدھور رسے پون موتیوں جیسے سوادشت فلو سے وستان سبھی رتووں میں ویابت رہتا ہے پونہ بدھیمان سادھک کو یہ دھیان کرنا چاہئے کہ ہیم شکھروں اور ونوں سے ششوبت اور ادیت ہونے سے سورے کے سمان پردیت کشموں کی رینوں سے پریپون اس سمپون پردیش میں منیوں کی انیک کھانے ہیں سادھک کو وہاں ورہت یوک پیٹ میں اجول ارن ورن اشٹو دل کمل کا دھیان کرتے ہوئے یہ بھاونا کرنے چاہئے کی سورے کے ادھے ہونے والے سمیں سروور مستت ہو کر وہ مکتی داتا شریف کرشن کا دھیان کر رہا ہے ان کے سسنکد نیل میک کے سمان اور شریشت رتنوں سے ویبھوشت نیلے گھنگرالے کیش تتھا ان میں لگے سندر مور شکھا اپنی آبھا کو ان کی سوندر کے وردھی کر رہے ہیں کلپ ورش کے پشپو تتھا صد توڑے گئے کملوں سے علنکرت کنڈل کانوں میں جھولتے ہوئے ان کے سوندر کو اوڑنیے سندر تاپردان کر رہے ہیں ان کے کپولوں پر لگا اجول گروچن کا تلق انپم پرتیت ہو رہا ہے اور وقشتھل پر سندر ون پشپو کی مالا شوشوبت ہے ان کا بومنڈل شرط کالین چندر وم کے سمان پرکاشت ہے ان کے وشال نیتر کمل کے سمان ہے ویود منیو اور سوند کنڈل سے ان کے کپول پردیپت ہو رہے ہیں ان کی انت ناسکہ بھی اتند سندر پرتیت ہو رہی ہے ان کے ادھر لال سندور سے بھی ادھک سندر ہے اور مسکراہت کند کلیوں اور مندار پشپو کے کھلنے سے بھی کہیں ادھک منوہر ہے ان کے کنٹھا بھوشن ون پروال کشموں سے علنکرت اور اتند سندر ہے مڈراتے ہوئے بھرمرو سے سیوت ان کے کندوں سے لٹک رہا کلپ رشت کے پشپو کا ہار ان کی کنٹھ مالا اور وقستل پشوشوبت سورے کانت منی جٹت کوشت بہار ان کے سروانگ سندر میں اپار وردھی کر رہے ہیں ان کے دونوں ہاتھوں پر سندر شیوت چند انکت ہے ان کے سکند انت باہو جانو تک لمبے ادھر ولیکت اور نابی بھرمرو کے سمان کالی روم راشی سے ششوبت تتھا گہری ہے ان کی گروہ بھجائے ایوہ منی بند سندر باجو بندوں تتھا ان رتن جٹت آبوشنوں سے علنکرت ہے ان کا سروانگ انیک دیو انگ راگوں سے سواست ہے اور کٹی پر پی تام بر ششوبت ہو رہا ہے ان کے وقستل اتنت منوہر جانو گول اور گھٹنے کنچت ابرے ہوئے تتھا سندر ہیں پیروں کے انگلیاں رکت ونڈ اور سندر ہیں تتھا مانک کے جیسے نکھ دربن کی بھاتی چمک رہے ہیں ان کا سروانگ سندر تو اوڑنی ہے ان کے رکتم تلو پر بھت سے انکش دھج برج اور پد میں کچن انکت ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو ویدھاتا نے ان کے شریر کا نرمان کرنے میں اپنے پاس اپلبد سندرتہ کے سمپون سادھنوں کا ویہ کر دیا ہے جس سے ان کی دے کی سندرتہ لاورنے اور کانتی کام دیب کو بھی لجت کر رہی ہے وہ اپنے کمل جیسے ادھروں پر وینو رکھ کر دیو راگنیاں بجا رہے ہیں اور ان کی انگلیاں وینندھروں پر کریڑا کر رہی ہیں وینو کے للت سور کو سن کر لوگوں کا حدیف دروت ہو ات اننت سکھ راشی کا نبھف کر رہا ہے سب ہی گائے منتر مکت ہو کر ان کے مک کمل کو نہا رہی ہے ان کے پیو دھروں میں دودھ چھلک رہا ہے اور ان کی دے کچھ نت ہو گئی ہے والا دھلتا سے بندی ہوئے وے علچائے گائے ہرے ہرے کمل ترنو کرو کو کھا رہی ہے اور اسی کارن سبھی کی درشتی کا کیندر بن گئی ہے دودھ دوتے سمیں گائے ید پی پرچور دودھ دے رہی ہیں تتھا پی ان کا دھیان بن سکے منوہر مند سنگیت کی اور ہی آکرشت ہے اور وے مقد ہو کر اس مدھر سنگیت کو سن رہی ہیں اپنی سنگوں کو ہلاتے ہوئے اور کھرو کو بھی آگے پیچھے کرتے ہوئے وے مانو وینو کی سور لہری پر نت کر رہی ہو ساتھ ہی وے پوچھ اٹھا کر اپنے بچڑوں کی اور دیکھتی ہوئے ان کے بدن کو پیار سے چاٹ رہی ہیں چاروں دشاؤں کو ششوبت کرتے ہوئے گوپوں کی مہان ہنکار سے اوچلت وے گائے اپنی گردن اٹھائے وینو کے دھوان امرت کا دھیان پور وقت پان کر رہی ہیں گوپ جن بے گن پرکتی بے ویلاس اور ویش بھوشا میں شریف کرشن کا انسرن کرتے ہوئے ونسی کی سنگیت کے سور پر اپنے ہاتھوں اور چہروں کو ہلاتے ہوئے اپنی کلا دکشتہ کا پریچے دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ان کے پیروں میں بندھی ہیں اور کانوں میں ویاغرن کے سمان آبوشن ششوبت ہے ان سب کی مدھر رنجھن سے سارا واتاورن ویابت ہے بھاری کنچو اور وششت نے تمبو کے بھار سے منثر اور للت گتی سے چل رہی گوپیوں کی نابی کے تین ولے سپشت دکھائی پڑ رہے ہیں ورندہ ون کے ورنن کے انترگت ان سب کا اولیک اپیوکت ہی ہے سبھی ورکشو اور لطا رمو کی شاکھائے اس مدھر اور سندر وینو کی واغہ مرت سے پوری طرح شکت ہو کر اپنے روم روم کے سندر کاٹو سے مانو اپنے اللاس کو پرکٹ کر رہی ہو آکاش کے چھائے میگ یمنا کے اتند اجول جل پر مانو چھتر بن گئے ہو ان میگوں کی چھائیاں جل پر پڑتے ہی جلکنوں کی سندرتہ اوڑنیہ طریقے سے اور بڑھ گئی ہے سندر دھنو شکار شریف کرشن کی منوحہ برکٹی مانو کام بانڈ چھوڑ کر دیکھنے والوں کو سمست مانسک سنتاب کا حرن کر رہی ہے شریف کرشن کے اندر اتند سندر اور شعبھاگش آلی سوندہ مرت کا پان کرتی ہوئی گوپیاں کا پریم ان کے الاس لول لوچنوں سے اشدھارہ کی روپ میں امڑ رہا ہے ان کے کیش اور وینیا است ویست ہے جس سے ان میں لگے پونھ پشپت پشپ گرے پڑے ہیں اور ان کی مدھر سگند چاروں اور فیل رہی ہے اور سگند سے ان کا من مدومنت ہو گیا ہے اور وہ انمادت ہو کر مدھر وچن بول رہی ہے ان کی کنچکیاں بھی کھل گئی ہیں جس سے ان کے منوح اور کچھ دکائی پڑ رہے ہیں ان کی چال بھی لڑکھڑا رہی ہے جس سے ان کے رتن جٹت آبوشن آپس میں ٹکراتے ہوئے مدھر دھنی اتپن کر ان کے من میں وچتر انماد بھر رہے ہیں ان کے ادھر کمپت ہو رہے ہیں اور نیل کمل جیسے نیتر چنچل ہو گئے ہیں ان کے جھولتے ہوئے کنڈل بھی ان کے آلات کو ویکت کر رہے ہیں دھوپ میں بھی لہرانے والے ہرے ہرے پتے ان گوپیوں کی گرم گرم آبھا کو اور بھی بکھیر رہی ہے ویوید اپھاروں سے ششوبت ان گوپ کنیاوں کے مک کم ملوت پرتیت ہو رہے ہیں اور ان پر نرنت بھرمر مڈرار رہے ہیں جب ان کے نیل لوچن روپی نیل کملوں کے سگند سے ان کا سمپون شریر ویابت تھا تب ان گوپیوں کے مک کملوں سے اچرت شبد پرس پر اتنت مدھر لگ رہے اس پرکار سے یہ عطم دیوے کتھا یہیں سمپنہ ہوتی ہے آشہ کرتا ہوں کہ اس کے شعون سے آپ کو آنند کی پرابتی ہوئی ہوگی کتھا شعون کرنے کے لیے اور اپنا بہو مول سمی دینے کے لیے آپ کو پرنام اور دھنیواد شیر آتھا کرشنائے نمو نمہ